وہی مثال دے رہا تھا کہ اس کے بارے میں جم کھانے کے اندر کھیل کے اس گراؤن میں بھی پھر بھی میں آپ کی یاد دہانی کراؤں گا کہ وہ ننی سی تہنیاں جو جڑوں سے ابھی اٹھتی ہیں ان کے اوپر اگر ہاتھ لگاؤ گئے تو وہ پانی بن جاتی ہے ان کی کوئی وزن کوئی ویل کوئی طاقت ان میں نہیں ہے لیکن ان کے اوپر آپ اگر انٹوں کو رکھیں پتھر رکھیں سمنٹ بھی کریں تو ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے درادے پڑ چکی ہوگی وہ پتھر اور وہ انٹے اپنی جگو سے ہٹ چکے ہوں گے اس میں جو ہے تبدیلی آ چکی ہوگی اگر ان کو اٹھا کے ہاتھ لگایا تو وہ پانی ہے پانی کی طرح نرم تہنیاں اگر بھاری بھر گم وزنی پتھروں اور انٹوں کو ہٹا کے اپنا راستہ بنا سکتی ہے تو صدیوں سے غلام بانوار قوم اپنی آزادی اور شنات اور اپنی حیثیت کا راستہ کیوں کرنا یہ بنا سکتی چاہے اس لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جتنے بڑے پتھر اور ایٹ رکھے اور جتنا سمنٹ جاہے ایک دو تین کے مسئلے سے کرے اسے کیا فرق پڑتا ہے جبکہ ہم آگ پہتے ہیں تو میرے بہیو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بانوار قوم جب ہم کہتے ہیں تو چترال کے ہمارے بھائی وہ ان کا کیا نظریہ ہے کچھ ملاقاتیں میری زیادہ نہیں ہیں ہم چترال کو اپنا انٹیگریل پارٹ سمجھتے ہیں اپنے قوم کا حصہ سمجھتے ہیں آپ کبھی بھی یہ نہ کہے گا کہ ہم آپ پر قبضے کرنے کے لیے نہیں آپ ہمارے اوپر آ جائیں آپ ہمارے حصہ جو ہے بے شک آپ ہم پر قبضے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہمارے قوم کا حصہ ہے اسی طرح بوحستان کے لوگ جو یہاں کا کوئی تشریف رکھتا ہو ہم اپنے قوم کا حصہ سمجھتے ہیں پھنڈر کا آدمی جو ہے وہ گلگی بلکستان بالاورستان کا آدمی ہو اور مستوج اور چترال کا یا لڑڑو کا آدمی نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا وہ تو ایک لوگ ہے اگر چلاس کا آدمی جو ہے وہ گلگی بلکستان بالاورستان کا حصہ ہے تو جنوپور کا آدمی یا تو اس کا دویر کا آدمی کیسے ہمارا نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر سکردو کا کھرمن کا آدمی ہمارا ہے تو کرگل اور لطاق کا آدمی ہمارا کیسے نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہم ان تمام علاقوں پر مشتمل ایک شناک چاہتے ہیں رہی کشمیر کے سامن تو ہم اس سلسلے میں بہت پہلے سے ہم نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر ریاست جمہور کشمیر کے معاملے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر ایک دائلوگ ہوتا ہے ریاست جمہور کشمیر کو خود مختار کیا جاتا ہے تو ہم زیادہ مناسب سمجھیں گے کہ ہندوستان کے ایک عرب لوگوں میں جا کر اپنی شناست مٹانے کے بجائے یا سولو کرو پاکستانیوں کے بیج میں جا کر اپنی حیثیت کو بہت کم کرنے کے بجائے ہم کشمیر میں جائے جہاں ہماری بہت اچھی پوزیشن ہو سکتی ہے اگر ایسی کوئی بات ہو دی ہے اگر ایسی کوئی اپشن ملتا ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جمہور کشمیر انبال اور اسلام کے نام سے کنفیڈریشن تشکیل دے سکتے ہیں ہم نے پاکستان کے راستہ کہاں روکا ہے جناب ہم نے پاکستانیوں کو بھی یہی کہا پانچوں صبح نانا نام چاہتے ہیں لیکن آپ کاغس پر اور جو ہے پیکیش میں بنا رہے ہیں آپ اگر اس علاقے کو اپنا حصہ بنا سکتے ہیں تو لوگوں سے استثواہ برائے کرا لیں لوگوں سے پوچھیں اور ان کے اسمبلی کے ذریعے سے اگر اکسیریت میں وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اپنا آئین امیلمنٹ کریں لیکن یہ بائیلیٹر مسئلہ ہے وہ تو آپ کو انڈیا کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو ہماری تو مجبوری نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ڈسکس کرنے کا آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تو مستویل کم آشان تک کریں ہم تیار ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دے کر لیں کہ ہم یونین میں بیٹھ سکتے ہیں اگر ہیڈریشن میں بیٹھ سکتے ہیں ہیڈریشن میں بیٹھ سکتے ہیں نہیں اگر آپ پھورس بھی لیں قبضہ کر کے لوگوں کو بے شعور کر کے اپنے نظریات کو ٹھونس کر طاقت کے ذریعے تو یہ طاقت والی بات ہم معذرت کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے ہیں انڈیا سے تو رہے ہی نہیں پاکستان کے ساتھ بھی ممکن نہیں ہوگا اور کر جائنا آئے گا امریکہ آئے گا تو اس سے بھی ہماری لڑائی ہے اور اگر ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہوا اگر ہماری حیثیت تسلیم کی گئی تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے تمام راستے ہمارے پانی ہمارا ثقافت ہمارے ساری چیزیں پاکستان کی طرف کھلی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان والوں کے ساتھ ہم ایڈجس نہ کر پائے لیکن اس کے لیے نکاح کا اس بھارمڑے سے گزرنا پڑے گا جس میں ایک دلہا ایک دلہن دو وکیر اور چار گواہ ہوتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کے گواہ بھی ہیں سینٹ بھی ہے قومی اسمبلی آپ کا وکیل بھی ہے پرزیڈنٹ پاکستان تو نہ میرے پاس گواہ ہے نہ میرے پاس اپنا وکیل ہے تمہیں دلہن یا دلہن کیسے بن سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ بات ہی کیسے کر سکتا ہوں الہاک تو اس طرح ہوتی ہے کہ ایک ایکائی قراردار پاس کرتی ہے مثلا بارہ ورستان کو ہم پاکستان میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بارہ ورستان اسمبلی جو ہے قراردار پاس کرے گی پاکستان میں ملوے کی پاکستان کی اسمبلی جو ہے اس کو ایکسپٹ کرے گی کہ ہم نے قبول کیا پھر صدر بارہ ورستان اور صدر پاکستان مل کے دسخط کریں گے کہ یہ معایدہ ہو گیا اس پر حصہ بنا جاتا ہے پھوج پیش کے حصہ کہاں بنایا جا سکتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ دنیا کی گومیں جو ہمارے اردہ گردے ہیں اور خصوصاً مملکت پاکستان اگر پیار سے محبت سے ہمارے بنیادی نظریات اور ہمارے قوم اور ہمارے شناح اور ہماری حیثیت کو اگر تسلیم کرے تو ہم سوشل کانٹریکٹ کرنے کے لئے تیار ہے نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور بہت سارے لوگ بھی ہے جن کے ساتھ باپ کیا جا سکتا ہے اور بہت سو لوگ ہیں جو یہاں پر جو ہے اس کانٹریکٹ کا حصہ بنیں گے آگے چل کر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کانٹریکٹ کے اندر اس زمین کو ایک مصیبت بنانے کے بجائے اس کو جنگ کا اکھاڑا بنانے کے بجائے ہم دنیا سے کہے کہ ہمیں موقع دے لو ہم جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جائیں گے جس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں نہیں جائیں گے اور یہ بات ہمیں کندر کے اندر کے لئے ہیں تو یہ انہیں کمپی کے ساتھ